ہر قسم کی حمد و سنہ بڑائی کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبہ ہے جس نے ہم کو پھر دوبارہ اپنی زندگی میں عید العضحہ منانے کی توفیق عطا کر رہا ہے لاکھوں درود و سلام ہو جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو کامل نمونہ بنا کر عصوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبوز فرمایا سامن اکرام ابھی دو ہی مہنے گزرے تھے جس میں ہم نے رمضان کی عید منائی اور رمضان کا آؤٹپٹ ہم نے تقوی کی شکل میں حاصل کیا تھا یا ایوہ اللہ دین آمنو کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہ دین من قبلكم لعلیکم تتقون اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ روزوں کا مقصد تقوی ہے اس تقوی کو ہم نے حاصل کیا روزوں کے ذریعے پھر اس کے بعد اب عید العضحہ منانے چاہ رہے ہیں جس میں پھر دوبارہ اس کا آؤٹپٹ بتا بتا رہا ہے لوگو تم جو قربانی دے رہے ہو اس کا گوشت اللہ کو پہنچنے والا نہیں ہے اس کا خون اللہ کو پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ تمہارا تقوی پہنچنے والا ہے روزے کا آؤٹپٹ تقوی تھا قربانی کا آؤٹپٹ بھی تقوی ہے اور یہ قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر ہم لوگ عمل کرنے چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کا تعلق حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بہت بڑا کہہ رہا ہے ہمارا کوئی دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یاد کے بغر نہیں گزر سکتا ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اتہیہ تو پڑھتے ہیں درد عبراہیم پڑھتے ہیں ہر درد عبراہیم میں چار مرتبہ عبراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے ایک آدمی ایک دن میں سترہ رکعتیں فرض نماز پڑھ لے اور بارہ رکعتیں سنت محققہ دا پڑھ لے تو اس طرح وہ دن میں ساٹھ مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نام لے رہا ہے تو گویا ہماری نماز عبراہیم علیہ السلام کے نام کے بغر مکمل نہیں ہماری سنت نماز فرض نماز ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمارے پاس ہوتے رہتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا تعلق ہم سے اتنا بڑا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراز کی موقع پر گئے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا یا محمد اے محمد اقری امینی امتک سلام جب آپ دنیا میں جاؤ گے نا تو اپنی امت کو میرا سلام سنانا تو ہم لوگ اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو سلام بھیجا ہے اتنا بڑا گہرا رشتہ ہے چلیہ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو زندگی میں ہمارے لئے کیا سبق ہو سکتے ہیں کیا لیسنس ہو سکتے ہیں ہماری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کیا سبق لے سکتی ہے اس مختصر سمی دس پندرہ منٹ کے اندر میں کچھ باتیں آپ کے سامرکھنے کو شکر ہوں گے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر سے نکلیں گے اپنے گھر کا جائزہ لیں گے اپنے گھر میں آج ہم لوگ شکاعت کرتے ہیں کہ شیخ آج ہمارے بچے ہماری نہیں سنتے ہیں ہمارے بچے نیک نہیں ہیں ہمارے بچے اخلاق سے نکلتے جا رہے ہیں ہر آدمی کو اپنے کاربار سے بڑھ کر اپنی تجارت سے بڑھ کر پروپٹی سے بڑھ کر دنیا سے بڑھ کر آج اپنے بچوں کے فکر ہے اور یہ فکر ابراہیم علیہ السلام کو بھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے بارے میں کہا ربی حبلی میں صالحین فردگارہ تو میرے بچوں کو نیک بنا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو نیک بنانے کی دعا کر رہے ہیں تو آج ہم کو بھی اپنے بچوں کو نیک بنانے کی دعا کرنا ہوگا ہم آؤٹسورسنگ کر کے اگر خاموش بیٹ رہے ہیں ہم اگر سکول پر ڈال کر خاموش بیٹ رہے ہیں ہم مدرسوں میں ڈال کر خاموش بیٹ رہے ہیں ہم ٹیوشن میں لاکر خاموش بیٹ رہے ہیں اور ان کو نیک بنانے کے ہم صرف کوشی کرتے جا رہے ہیں دعا نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے حق ادا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ربی حبلی من صالحین کی دعا فرمائیں آج ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کے خمی دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور پھر اپنے گھر کے اندر سکون نہ ہونے کا ہم شکایت کرتے ہیں شکر گھر میں سکون نہیں ہے گھر میں لڑائی ہے گھر میں جھگڑا ہے فلاہیں 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 گھر بے سکون آج ہمارے ہوتے جا رہے ہیں گھر بے سکون کیوں ہو رہے ہیں اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا تھا ربنا لیقیم السلام اے اللہ تم میرے گھر کے سارے کے سارے افراد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ آج ہمارے گھر نمازوں سے خالی ہوتے جا رہے ہیں آج ہمارے گھر قرآن سے خالی ہوتے جا رہے ہیں اس لئے اللہ کا رسول نے کہا لا تجعلو بیوتکم مقابرہ لوگوں تم اپنے گھروں قبرستان نہ بناو مطلب اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو ابراہیم علیہ السلام نے سکون کی خاطر چین کی خاطر اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی نصیت کی نماز پڑھنے کی دعا کرتے رہے یہ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے اور ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد آج ہمارا معاشرہ ہمارے نوجوان گھر سے نکل رہے ہیں ہمارے بچے گھر سے نکل رہے ہیں ہمارے بچے سکولوں میں جا رہے ہیں سلیبس پڑھ رہے ہیں ہر جگہ شرک کا ماحول بڑھتے جا رہا ہے سلیبس میں شرک کو داخل کیا جا رہا ہے وہ نرسری سے لے کر وہ پی جی تک پڑھ رہا ہے کہیں بھی اللہ کا ذکر نہیں جا رہا ہے تو عبراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِي عَنَّ عَبُدْ الْأَسْنَامِ اے اللہ تو مجھے محفوظ فرمانا غیر اللہ کی عبادت سے میرے بچوں کے محفوظ فرمانا تو عبراہیم علیہ السلام بچوں کو شرک سے بچانے کی دعا کر رہے ہیں تو آج بھی ہمیں اپنے بچوں کو شرک سے بچانے والے ماحول سے ماحول کے لیے دعا کرنا ہوگا اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں تو ہمارے بچے شرک سے کوف سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ اور آج ہم اپنے بچوں کو بڑے فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے کمائیں گے ہم لوگ بازار جائیں گے ہم لوگ کمائیں گے محنت کریں گے آج ہر آدمی اپنی روزی روٹی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اس روزی روٹی کے بارے میں آج انسان حلال و حرام کی تمیز سے محروم ہوتے جا رہا ہے جی درسی بھی آیا اس کو لینا چاہتا ہے جیسی بھی آیا اس کو لینا چاہتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام زندگی میں کیا سبق ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَرَزُقُهُم مِّنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اے اللہ تو میرے بچوں کو ایسی روزی عطا فرما میرے گھر والوں کا ایسی روزی عطا فرما جو ان کو شکریہ دا کرنے پر مجبور کرے مطلب میری اولاد کو میری آنے والے نسل کو حلال روزی کمانے والا بنا تو ہم بھی اپنی آنے والی جنریشن کو ایسی تعلیم دیں گے جو حلال روزی کما سکے ایسے پروفیشن میں داخل کریں گے جو حلال کما سکے ایسے فیلڈ میں اس کو لے کر جائیں گے جو حلال کما سکے حرام کے دروادے بند رہیں حرام روزی اس کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے حلال روزی اس کے لیے آسان ہو جائے یہ سب محنت کے ساتھ دعا بھی کرنا ہوگا کیوں ابراہیم علیہ السلام اپنی آنے والی نسل کے حق میں دعا کر رہے ہیں وَرَزُقُهُمْ مِنَ السَّمْرَاتِ لَا لَهُمْ يَشْكُرُونَ آج ہم لوگ ہر جگہ پریشان ہیں ان مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ بھئی آج ہماری بات سننے والا کون ہے آج ہماری آواز سننے والا کون ہے مقام اعتبار سے ہماری آواز کون سنے گا ملک اعتبار سے ہماری آواز کون سنے گا عالم اعتبار سے ہماری آواز کون سنے گا کون ہمارے مشکلوں میں ساتھ دے گا کون ہمیں ظلم سے بچائے گا کون آج ہمیں ظلم سے بچانے کے لیے آگے آئے گا آج دنیا والے آج مسلمان امتی مسلمان دنیا والوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے مائنس ہوتے جا رہے ہیں کسی بھی ملک میں اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو تو اس ظلم کو روکنے والے دنیا میں آج نظر نہیں آ رہے ہیں تو بلکل ایسی ہی ماہول ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا ایسی ہی حالات ابراہیم علیہ السلام زمانے میں بھی تھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے کوئی بچانے نہیں آ رہا ہے ایسی وہاں فرشتوں کے کوئی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کوئی لوگ آگے ان کو بچانے نہیں بڑھ رہے ہیں ایسے موقع پر جب دنیا والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف توجہ ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو آج ہمارے حالات ابراہیم علیہ السلام کی طرح بنتے جا رہے ہیں ہمیں بھی وہی دعا کرنا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے نو مینے سے فلسطین جل رہا ہے بچے بھوکوں مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں خواتین بے گھر ہیں اور ہر آدمی بے گھر ہے بھوک سے بھلک رہا ہے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے اتنے لوگ ہونے کے باوجود عالمت یادہ عالمی عدارتیں ہونے کے باوجود بھی ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں کوئی آسو پوچھنے والا نہیں بیان بازی کرنے والے بہت ہیں اور کچھ ٹپڑے بھیجنے والے تو بہت ہیں لیکن حقیقت میں ان کا ہلپ کرنے والے سوائے اللہ کے کوئی نہیں اس وقت حسبن اللہ ونعم الوکیل عبراہیم علیہ السلام بھی وہی دعا کرتے تھے فلسطین والے وہی دعا کر رہے ہیں آج ملک میں جہاں بھی لوگ مشکلات میں ہیں ان تمام کو یہی دعا کرنا ہوگا حسبن اللہ ونعم الوکیل آج اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تجارت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی کے کسی بھی شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سکون کی ضرورت ہے چین کی ضرورت ہے اور سکون کے حالات کی ضرورت ہے فسادوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے تو آج بھی ضرورت ہے اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے چار ہزار سال پہلے عبراہیم علیہ السلام دعا فرمائی تھی رب جال حادہ بلدن آمینہ اے اللہ میرے اولاد جس ملک میں رہ رہی ہے جس زمین میں رہ رہی ہے اس سرزمین کو امن والی سرزمین بنانا اس ملک کو امن والا ملک بنانا تو عبراہیم علیہ السلام چودہ چودہ سس چار ہزار سال پہلے ہی ملک کے امن کے ساتھ رہنے کی دعا کر رہے ہیں میری نسل جہاں آباد ہونے جا رہی ہے میرا بیٹا اسماعیل جہاں آباد ہونے جا رہا ہے میری بیوی جہاں آجرہ آباد ہونے جا رہی ہے اس کو امن والا ملک بنانا امن والا شہر بنانا تو چو چار ہزار سال پہلے بھی امن کی دعا فرمائی تھی آج بھی ہم لوگ اسی دعا کے محتاج ہیں آج بھی ہم لوگ اسی راستے پر چلنے کی خواہش مند ہیں کہ ہمارے مارکٹ امن سے رہیں ہمارے سکولز امن والے رہیں ہمارے کولیڈس امن والے رہیں ہمارا ملک امن والے رہیں ہمارا شہر امن والے رہیں ہمارا ملک ہر جگہ دنیا میں جہاں مسلمان بچتے ہیں ہر جگہ امن کے متلاشی ہیں کیوں ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دعا کرنا سکھائی ہے اور آج بھی ہم لوگ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہم کو پہلے سے بہتر رکھائے پچھلے حالات کے موزدہ بیق اللہ ہم کو بہتر رکھائے اچھی حالت میں رکھائے ہمارے مال کو بہتر بنایا ہماری تجارت کو بہتر بنایا ہمارے گھنوں کو بہتر بنایا ہمارے کاربار کا بہتر بنایا ہمارے گاڑیوں کا بہتر بنایا پچھلے کی مقابلے میں آج ہم بہتر ہی ہیں ایسی بہتری کے حالت میں ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں شاکرالعنعومی واللہ کا شکر گزاری کر رہے ہیں تو ہمیں بھی جس حالت میں بھی ہم لوگ ہیں اس پر ہمیں شکر گزاری کرنا ہوگا یہ اسباق ابراہیم علیہ السلام زندگی سے ہم کو مل رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام تو اس نمبر اللہ کیا فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے لے کر موت تک آزمائیا بچپن میں گھر سے نکالے گئے آزمائش ماں باپ نے چھوڑا آزمائش لوگوں نے چھوڑا آزمائش آگ میں ڈالا آزمائش بیوی کو چھوڑا آزمائش سہرہ میں چھوڑا آزمائش بیٹے قربانی کرنے کا آزمائش ہر قدم پر آزمائش اور یہ آزمائش پر آنے کے باوجود بھی اللہ سیٹیفیکٹ دے رہا ہے وَإِذِبْتَلَ عِبْرَحِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتِ الْفَاتَّمَّهُونَ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب کامیاب ہوتے گئے تو اللہ ہم کو بھی آزماتا ہے اللہ مال دے کر آزماتا ہے مال چھین کر آزماتا ہے اولاد دے کر آزماتا ہے اولاد چھین کر آزماتا ہے کاربر دے کر آزماتا ہے کاربر لے کر آزماتا ہے فرمبردار بچوں کو دے کر آزماتا ہے لے کر آزماتا ہے نافرمن بچوں کو دے کر آزماتا ہے ستانے والی بیوی کو دے کر آزماتا ہے ستانے والے شہر دے کر آزماتا ہے ستانے والے ساس دے کر آزماتا ہے ستانے والے بہو دے کر آزماتا ہے ستانے والے پڑوسی دے کر آزماتا ہے ستانے والے حکمرانوں کو دے کر آزماتا ہے ہر قدم پر اللہ ہم کو آزماتا رہتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ میں اس کو مالدار بنا دیا یہ اپنی مال کو صحیح خرچ کرتا ہے یا نفرمانی خرچ کرتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے میں نے اس کو غریب بنایا یہ شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے اللہ صحیح کا دیت کر آزماتا ہے یہ اپنی طاقت کو صحیح استعمال کرتا ہے غلط استعمال کرتا ہے اللہ بیمار بنا کے دیکھتا ہے یہ بیماری میں اللہ سے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے ہر حال میں ہماری آزمائش ہے ہم خوش رہیں یہ بھی آزمائش ہے ہم دکھ میں رہیں یہ بھی آزمائش ہے ہم جہاں بھی رہیں آزمائش ہے اس آزمائش میں ہمیں کامیاب ہونے کی ضرورت ہے اور اس آزمائش میں ہم یہ سمجھیں کہ اللہ جو کچھ دے رہا آنا وہ سب آزمائش ہے جو حالات دے رہا ہے وہ سب آزمائش ہے تو اس مختصر وقت میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق عبراہیم علیہ السلام سے بہت بڑا گہرا تعلق ہے بچوں کے لئے تاہیدائیت گھر والوں کے لئے ہدایت باہر معاشرے کے لئے ہدایت تجارت کے لئے ہدایت امن سکون کے لئے ہدایت اور جہے یعنی آزمائش میں کیسے رہے اس کی رہیدائیت اور شکر و ذارم ہدایت اللہ تعالیٰ ہر جگہ عبراہیم علیہ السلام کو ہمارے سامن نمون مانا کر پیش کر رہا ہے اسی لئے اللہ نے کہا اے لوگو تمہیں قیامت تک آنے والوں کو چاہیے کہ تم عبراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنا ہوگا اور آج ہم لوگ اسی پیروی میں اپنی قربانی کرنے جا رہے ہیں اور ہم دعا بھی کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وطرحمنا لنكونن من القاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخیرہ حسنا وقنا عذاب النار الہولی آلمین ہم گنہگار مند ہے تو ہمارے گنہوں کو ما فرما الہولی آلمین ہم خطاکار بندے ہیں تو nu ہمارے خطاؤں کو ما فرما اللہ علیہ العالمین ہم تردربار میں آثر ہوئے ہیں ہماری چھوٹی موٹی قربانت قبول فرما اللہ علیہ العالمین ہم تمام کو ہر چھوٹی بڑے آزمائش میں حفاظ فرما اللہ علیہ العالمین ہمارے گھروں کی حفاظ فرما ہمارے مساجد کی حفاظ فرما ہمارے مدارس کی حفاظ فرما ہمارے تعلیمی تعلیم اداروں کی حفاظ فرما ہمارے ملک کی حفاظ فرما نوجوانوں کی حفاظ فرما ہمارے ماں و بہنوں کی حفاظ فرما امت کے ہر افرد کی حفاظ فرما الہالی عالمین ہم تمام کو شیطان کے چھنگل سے محفوظ فرما شیطان کے ورغلانے سے محفوظ فرما ہم تمام کو تردرس جھوٹنے کی توفیق عطا فرما قرص کی بلا سے محفوظ فرما سود کی بلا سے محفوظ فرما بے حیائی سے ہم محفوظ فرما آنے والی جنریشن کے ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما الہالی عالمین ہمارے کاروبار ٹھپ پڑھتے جا رہے ہیں ان کا بہتر بنا الہالی عالمین ہمارے تعلیمی دارے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان تمام کی مشکلات کو دور فرما الہالی عالمین ہمارے مدارس مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان تمام کو مشکلات سے محفوظ فرما الہالی عالمین ہم تمام کو امنتہ فرما چہنتہ فرما الہالی عالمین فلسطین کے بچوں کے محفو حفاظ فرما ان خواتین کے حفاظ فرما جو جو لوگ تیرے راہ میں لڑ رہے ہیں باری تالہ ان تمام کی تو حفاظ فرما اللہ علمین ان کو بھوک سے محفوظ فرما ان کو پیاس سے محفوظ فرما دشمنوں سے محفوظ فرما عداوت سے محفوظ فرما ظالموں سے محفوظ فرما اللہ علمین ہم تمام ہر طرح کی آزمش سے محفوظ فرما اللہ علمین بہت ساری بہنیں نکاح کے انتظار کر رہے ہیں ان کے لئے بہتر جوڑ آتا فرما بہت ساری بیٹیاں نکاح کے انتظار کر رہے ہیں بہتر جوڑ آتا فرما الہالیالمین بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی نکاح کے انتظار کر رہے ہیں بہتر جوڑ آتا فرما الہالیالمین ان گھروں کو سکون سے بھر دے شیطان کے ورغلان سے محفوظ فرما الہالیالمین دنیا میں جتنے لوگ جہاں بیمار ہیں ان کو شفائے کام ملاتا فرما جدوہ خانے میں ان کو شفائے کام ملاتا فرما عید کے موقع پر بھی دوا خانے کے بیٹ پر رہیں اللہ العالمین ان کو صحت کامل آتا فرما اس بابرکت گھڑی میں ہم تو سے التجاہ کر رہے ہیں جن جن کے افراد دوا خانے میں ایڈمیٹ ہیں ان تمام کے صحت کامل آتا فرما صحت آجل آتا فرما اللہ العالمین ہم تمام کو دنیا کے اندر حلال روزی کمانے کی توفیق آتا فرما حرام روزی سے محفوظ فرما نوجوانوں کو نشے سے محفوظ فرما بداخلاقی سے محفوظ فرما اللہ العالمین ہماری قبروں کو سوالات کو تو آسان فرما اللہ العالمین قلصرات کے راستے کو آسان فرما جہنم سے محفوظ فرما جنت کے دروادے ہمارے لئے کھول دے اللہ العالمین قیامت کے حولان کے سے محفوظ فرما جب تک ہم دنیا میں رہیں تیرے بندے بن کر رہنے کی توفیق اتا فرما جب دنیا سے جائیں تو تیرے کلمہ پڑھ کر جانے کی توفیق اتا فرما دنیا میں جہاں جہاں مسائل ہیں ان تمام جن تمام کی تو حفاظ فرما مسلمانوں کی حفاظ فرما ایمار والوں کی حفاظ فرما ہر جگہ تیرے بندے تیری طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تیرے مدد کی منتظر ہیں بس تو ہی مد فرما تیرے علاوہ اور کوئی مد کرنے والا نہیں تیرے علاوہ اور کوئی پرسان حال نہیں جیسے عبراہیم علیہ السلام کی آگ کو تو نے تھنڈا کیا تھا ان پر برسائے جانے وال بموں کو تو تھنڈا کر دے ان پر برسائے جانے وال آگ کو تو تھنڈا کر دے جیسے عبراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا تھا ویسے ان تمام کو بموں سے محفوظ فرما آگ سے محفوظ فرما گھروں جل رہے ہیں ان کے حفاظ فرما الہ الاعالمین ہم تمام کے گناہوں کو تو معاف فرما ہم کو نیکیاں کرنے کے توفیق عطا فرما ہماری قربان تو قبول فرما ریاکاری سے محفوظ فرما دکھا ویسے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم وطبع علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحانکا رب العزت یا ما يصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین